بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کپالا ایسے شخص سے پڑ گیا جو خود کو ہندو صحیفوں کا بہت بڑا ماہر سمجھتا تھا اس نے سوال سے پہلے بھجنگائے پھر مذہبی کتابوں کے حوالے دیئے اس شخص نے ہاتھوں میں نوٹس کی چٹ بنا رکھی تھی جس میں اس نے اپنے پوائنٹس لکھ رکھے تھے مگر اس کٹر ہندو کو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کے صحیفوں سے ایسے مطمئن کیا کہ اس کا سارا کٹرپن بہیں ختم ہو گیا اس شخص نے کیا کیا سوالات پوچھے کیا اعتراضات اٹھائے اور ڈاکٹر زاکر نائک نے ان سوالوں کا اسی کے صحیفوں سے کیسے موتھوڑ جواب دیا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین چیتن داس اس لیکچرار نے سوال کیا کہ آپ ہندو صحیفوں کے بڑے حوالے دیتے ہیں ویدوں میں لکھا ہے کہ برامہ نے بار بار جنم لیا اور ان کی مجموعی طور پر تین سو گیارہ خرب چالیس عرب سال عمر بنتی ہے یہ سن کر یہاں موجود لوگوں کو حیرت ہوگی مگر یہ ہمارے صحیفے کا حصہ ہے آپ کہتے ہیں خدا کی کوئی شکل نہیں مگر وہیں ویڈا کہتا ہے کہ خدا کی شکل ہے اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ کرشنا سب سے بڑا ہے اس کی صورت ہے وہ سب سے زیادہ عقل والا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مدشا جانا جانا صلاکھایا شکشو ملت نمی نتاش مے سری گورو میں نے ماہاں کم کرو تي باچالم باکم لانگا ہے ایتنگرک یاک کے بعد تمہاں مانگی سری گودی ناتارینام so in our based on the literatures the last mass age full age is 311 trillion and 40 billion years and if we go in that calculation i think many of us here are bewilded but this is the quotation from sri Mahbhavadam ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کے سارے دلائل اپنے پہلے ہی جملے میں ختم کر دیئے اس شخص سے پوچھا آپ کس کتاب سے یہ حوالے دے رہے ہیں اس نے بتایا کہ میں نے سیما بھگوتم سے یہ حوالے دیئے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو بتایا کہ آپ کی معلومات درست نہیں وید صرف چار ہے ان کے علاوہ اور کوئی بھی ویدہ نہیں ہے اس شخص کچھ شرمندہ ہوا مگر پھر فوری بولا یہ بے شک ویدہ نہیں مگر یہ برہما کی تفسیر ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس طرح اگر آپ قرآن پا کی تفسیر دیکھیں تو وہ بھی موجود ہے مگر تفسیر انسانوں نے لکھی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل وید میں کیا لکھا ہے جہاں تک ہندو صحیفوں کا سوال ہے تو یہ دو حصوں میں بٹے ہیں ایک کو شروتی اور دوسرے کو سمرتی کہا جاتا ہے شروتی کو ہندو خدا کا کلام سمجھتے ہیں اس میں بیدہ اور اپنی شد ہے پھر سمرتی کا نمبر آتا ہے جو انسانوں نے لکھی ہے اس میں اتحاس رامائن مہا بھارت بھگبت گیتہ اور پھر منو سمرتی ہے تو دونوں اقسام میں شروتی کی فوقیت زیادہ ہے اگر شروتی اور سمرتی میں کوئی تزادات آ جائیں تو آپ کو شروتی کو ماننا چاہیے نہ کہ سمرتی میں لکھے ہوئے کو مان لیں یہی اسلام میں بھی طریقہ راج ہے جہاں ہمارے پاس قرآن پاک اور احادیث ہیں اگر قرآن اور حدیث میں کوئی تزاد ہو تو ہم حدیث کو کمزور گردانتے ہیں اور قرآن میں لکھے پر عمل کرتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں نے احادیث میں شامل کر دی ہیں تو جب بھی کوئی ایسی حدیث آتی ہے ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں اسی لیے میں بھی ویدوں کی بات ہی کرتا ہوں کوئی بھی سمرتی ویدوں سے زیادہ ترجیح والی نہیں ہو سکتی ڈاکٹر زاکر نائک کا ہندو دھرم کے بارے میں علم دیکھ کر نہ صرف چیتنداز بلکہ وہاں بیٹھے دوسرے لوگ بھی بہت متاثر تھے انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ دیانند سرسوطی پڑھیں جس میں آریا سماج کی بنیاد رکھی تھی تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ منو سمرتی اور اتحاس میں خدا کی صورت سے متعلق لکھا ہے مگر کم درجے کے صحیفیں بڑے درجوں کے صحیفوں کو مات نہیں دے سکتے جب بھی کوئی تضاد آئے آپ کو شروتی سے دیکھنا چاہیے سمرتی سے نہیں اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ سمرتی میں کچھ لکھا ہے اور شروتی میں کچھ لکھا ہے تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ میں ایسی کتاب کی پیروی کیوں کروں جس میں تضاد ہیں آپ قرآن سے ایک بھی تضاد کی نشاندہی نہیں کر سکتے سورہ نساء میں لکھا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بھی بہت اختلاف پاتے اگر تضاد ہے تو وہ کتاب خدا کا کلام نہیں ہو سکتی میں جانتا ہوں کہ قرآن بائبل اور ویدوں میں بہت سے اختلافات ہیں مگر تقابل مذاہب کا طالب علم ہونے کے ناتے میں یہاں پر اختلافات بڑھانے نہیں بلکہ رواداری کا پیغام لے کر آیا ہوں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویدوں میں ہیں اور میں ان سے اتفاق نہیں کرتا مگر میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ ان سے دشمنی پیدا ہوگی اگر آپ ویدوں کو خدا کا کلام مانتے ہیں اور میں قرآن کو خدا کا کلام مانتا ہوں تو آئیں ہم اس بات پر متفق ہوں جو دونوں میں مشترک ہیں جو بھی دونوں میں مشترک ہے وہ آپ اور میرے ازدیک تو سو فیصد ہی خدا کا کلام ہے آپ مجھے قرآن سے کوئی ایک بھی چیز بتائیں کہ تم اس حکم کو نہیں مانتے میں کہوں گا محذرت کھا ہوں آئندہ سے میں پیروی شروع کر دوں گا میں سو فیصد بعمل مسلمان ہونے کے دعویٰ نہیں کرتا لیکن الحمدللہ جہاں تک میری استطاعت ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی ہر بات پر عمل کروں آپ قرآن کی ایک ایک آیت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں چاہے آپ قرآن مجید کو خدا کا کلام مانے یا نہ مانے اور انشاءاللہ میں اسی طریقے پر چلوں گا جب میں ویدوں کے ساتھ بائبل کے ساتھ وحی کام کر رہا ہوں تو کوئی نہیں سنتا اگر عیسائی بائبل کا خدا کا کلام مانتے ہیں اگر ہندو ویدہ کو خدا کا کلام مانتے ہیں تو آپ کو وحی کرنا پڑے گا جو اس میں لکھا ہے آپ سو مانتے ہیں مختلف پوائنٹس کا جواب دینا شروع کیا اور بتایا کہ جہاں تک برہما کی تین سو گیارہ خرب چالیس عرب سال عمر کا سوال ہے تو سوامی دیانان سرسوطی کے مطابق ویدہ تیرہ سو دس ملین سال پرانی ہے مگر آج تک ہندو سکولرز یقین کرتے ہیں کہ ویدہ زیادہ سے زیادہ چار ہزار سال پرانی کتاب ہے سکولرز کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ویدہ کس پر نازل ہوئی یہ دنیا کے کس حصے میں آئی ہندو سکولرز اس پر یقین کرتے ہیں تو میں ان کے خیالات کی قدر کرتا ہوں میں ویدوں پر یقین نہیں رکھتا مگر مذہبی رواداری کی وجہ سے اس کا احترام کرتا ہوں اور اس ویدہ میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں آپ کو ایک ہندو ہونے کے ناتے معلوم کرنا چاہیے کیوں ویدوں میں تضادات ہیں کوئی بھی کتاب جو خدا کا کلام ہے اور اصل حالت میں موجود ہے اس میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا ایسے انجیل جو حضرت عیسیٰ پر اتری وہ خدا کا کلام ہے مگر موجودہ بائبل کو ہم خدا کا کلام نہیں مانتے اس میں تاریخ دانوں کا حصہ ہے سکولرز کی باتیں ہیں اور فہش نگاری بھی ہے آپ مجھے اس کا فہش حصہ پڑھنے کے ایک ملین ڈالر بھی دیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا یہی جیس ویدوں کے ساتھ ہے اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو اس کی زبان اتنی امدہ ہے کہ آپ اس کو کسی کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں میں یہاں فرقہ برانہ ہم آنگی کے لیے آیا ہوں بدقسمتی سے اکثر مذاہب کے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں جو چرچیا مندر بتاتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں تو ثبوت مانگنا چاہیے کہ ایسا کہاں لکھا ہے کیوں لکھا ہے اور کس نے لکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک جو بھی کہے اس کی زیرو حیثیت ہے میں کہوں شراب حرام ہے تو میری بات کی کوئی عوقات نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا کہ شراب حرام ہے اور اسی چیز کی ویلیو بھی ہے ڈاکٹر زاکر نائک یہ کہہ کر مائک چھوڑ کر جانے لگے تو اس شخص نے پھر روک لیا اور کہا کہ آپ ویدہ کی توہین کر رہے ہیں ویدہ میں پوری دنیا کا علم موجود ہے اگر میں سمرتی کو چھوڑ کر صرف شروتی کو پکڑ لوں تو یہ ویدوں کے علم کو محدود کرنا ہوگا آپ ہندویزم کی بات کرتے ہیں وہ چند ہزار سال پہلے آیا تھا مگر سناتم دھرم تو بہت پہلے سے ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ سمرتی کو نہ مانو میں کہتا ہوں کہ اگر سمرتی اور شروتی میں تضاد ہو تب شروتی کو مانو مثال کے طور پر آپ کی واردہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو اپنے دل کے امراض کا ماہر ہے اور دوسرا ایک ڈاکٹر وہاں آتا ہے جو فیزیو کا ہے آپ کس کی بات مانیں گے اس شخص نے جواب دیا میں دل کے امراض کے ماہر کی بات مانوں گا اس شخص نے بات گھوانے کی کوشش کی اور کہا میرا جس پر یقین ہوا اس کی بات مانوں گا مگر ڈاکٹر صاحب اب اس کو کہاں جانے دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ اقلی طور پر بتائیں آپ کو کس پر یقین ہوگا اب اس کے پاس بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا اور اس کو کہنا ہی پڑا کہ دل کے امراض کے ماہر کے پاس ناظرین آپ بھی یہ دلچسپ گفتگو سنئے کی زکر ن tiempo ہے حسن کیا ساکتر آپ مجھے پچک نهاید کیا آپ کے مچا ہوئے اور آپ نے آپ کے مچ کا مچ کی طور پر بھی کیاぁ م 很 خیش کی جو پر؟ کیوں دلچسپ گفتگو پرر بھی جو کام ہے یقین گفتگو مطاف ٹھ سکتر différent اس کے مچ کی طور پر بھی جو کதی تھے وہ پتر ہمی OK آپ نے ٹو سکتری اگلی اور profile مچ کی طرح پر بھی اور اس کو دلچسپ گفتگو ہے ڈم کے لخواب کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تضاد ہو وہاں آپ شروعتی میں لکھی باتیں مانے اور سمرتی کو چھوڑ دیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ ہندو سکولرز کہہ رہے ہیں کیا آپ کا مطلب ہے کہ ہندو سکولرز غلط ہیں آپ نے کہا کہ ہندویزم کا لفظ صحیفوں میں نہیں ہے اور یہ بات درست ہے جواہر لال نہروں نے بھی لکھا تھا کہ لفظ ہندو عربوں کے انڈیا آنے سے پہلے صحیفوں میں تھا ہی نہیں یہ ہندو کا لفظ عربوں نے دیا تھا کیونکہ جو بھی وادیہ سندھ میں رہتے ہیں عرب ان کو ہندی کہتے ہیں میں بھی سعودی عرب جاؤں تو مجھے ہندی کہا جاتا ہے تو لفظ کی تعریف کے حساب سے تو میں بھی ہندو ہوں مگر آپ کہیں کہ وہ ہندو ہیں جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں تو میں ہندو نہیں ہوں سوامی ویوک آنند نے کہا تھا کہ ہندو صحیح لفظ نہیں ہندو مت کے ماننے والوں کے لیے لفظ ویدناتس ہونا چاہیے کیونکہ وہ ویدوں کو مانتے ہیں مگر آپ جب ویدوں میں لکھی باتیں نہیں مانتے تو کیا آپ کو ویدناتس بھی کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کو نصیت کی کہ اپنے دھرم کے بارے میں پہلے پوری طرح علم حاصل کریں اس کی سچائی خود ہی سمجھا جائے گی ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ